موسیقی کہ تم تشریف لیا اور اس رمضان کے بچ مرنا موجود ہیں جزاک اللہ بہت بہت شکریہ کہ تم نے موقع دے تم نے پچھلے ترینے ایک کتاب جو یہ آئی ہے سامنے جو سیرت پاک کے اوپر ہے اور پورا گوجری بولنالا جیت جیتویں ہیں اس کے بچے اس کتاب گوجڑو ہے وہ کافی چرچو ہے کافی لوکانگ ہے بچے مشہور ہے یہ کتاب آئی ہے نورالو دیو سراجن منیرہ تم نے اسنا ترجمہ کیو ہے تو اس ماہ بنیادی طور پر کن چیزیں تم نے مجبور کیو کہ تم ایک کتاب لکھیں سیرت پاک کے اوپر اور وہاں پھر خاص طور پر گوجری میں لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ایک علیہ میں میں لکھی مئی ہے اس کتاب ایک یا چیز بڑی دل نہ کھائے تھی کہ دنیا میں کسی شخصیت پر اتنی کتاب نہیں لکھی گئیں جتنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی گئیں یہ توڑی کہ ایک انگریزی بولن عالم نے کیو کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی پہلو نہیں بچی ہو جس پر لکھا کتاب نہیں آئی تو میں نے اپنی جگہ ایک بڑا دکھت ہو کہ ماری زبان ماری بولی میں اس پر کوئی کتاب نہیں آئی گوانڈ ور ایک کتاب چھپی لیکن اتنی مشہور نہیں ہوئی میں پڑھی وہاں مولانا فقیر محمد صاحب کی لیکن اس مارالہ کام اس پر کوئی کتاب نہیں ہے ایک تو یہ مقصد تو دو جو یہ مقصد تو کہ وہاں مٹا کاغی وہ دیاں پتوانے چراغ سہر ہیں کب شام ہوتی ہیں اس وجہ میں سوچو کہ میرا آخرت وستہ کوئی چیز لب جائے تو اس میں کوئی بڑو آخرت وستہ زخیروں نہیں ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وستہ آدمی کچھ کر جائیں تو مید وہے کہ شاید تو ایک کتاب کا مضامین کے ہیں مطلب کس طرح ہم نے یہ جو کسے بھی سیرت یا شخصیت کا اپر لکھنو یہ بڑے اکھو کام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و لکھنو واقعات بہت مشکل کام میں ایک سمندر ہے اس نے آدمی کسرا ایک چند ورکامہ پیش کر سکے جنہاں یہ سیرت خود اللہ نے بیان کی جنہاں یہ سیرت خود فرشتہ نے بیان کی جنہاں یہ سیرت ورکران نازل ہو اس نے آدمی کسرا بیان کر سکے لیکن عربی کو ایک معورو ہے کہ جیڑی چیز پوری لے نہیں سکتا چھوڑ بھی نہیں سکتا چھوڑ بھی نہیں سکتا تو میں اس سیرت فرشتہ بہت کتاب ہیں الحمدللہ گوجری ما نہیں لیکن اردو ما عربی ما خاص طور نر لیکن اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچھے کا تھوڑا جالات لی آئیں عرب کا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندانی تعریف کرائے ہو اور اس سوال کو میں جواب دیتا ہو کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ اس گل نہ بیان کی اور دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے مذہبی جنہاں نے خود کی ہوئے کہ ان سارا دنیا واسطے ہوں اور جنہاں کی کتاب آئے ہوئے کہ یہ ساری دنیا واسطے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے گا آیا تو ساری دنیا واسطے رب کو تعریف کرائے تو رب العالمین ساری دنیا گرار اور اللہ نے اپنا نبی واسطے فرمایا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تم سارا واسطے مہربانی تے رحمت بنا گے پیجیا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ سارا لوگ قافتا لِلنَّاس سارا واسطے نبی ہیں پھر اللہ نے اپنا نبی عرمہ کیوں پیجیا میں اس سوال کو جواب دینے کی کوشش کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بابرکت پیدائش نے لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال توڑی یعنی پوری تریٹ سالہ زندگی کوشش کی میں اس نہ مختصر طور پر پیش کرنے گی البتہ اس میں کوشش کی صرف وے روایت لیں جس ورہ سب نہ اتفاق ہے کسے نہ کوئی اختلاف نہیں ہے دوجہ نمبر ور میں کوشش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت قرآن کی زبانی پیش کی جائے یعنی ہم کہہ سکاں گے سونا کی صیرت قرآن کی زبانی قرآن کی تو جت بھی جیڑی گل قرآن میں موجود تھی میں وہ قرآن کے حوالہ نہ لی پیش کی اچھا اچھا اگر نہیں ملی تو پھر وہ دوجی جگہ دے پیش کی اچھا ایک حضور پاک کی کا اس جہانما ایک موجود ہون گئے تو پہلا جیڑا صورتحال تھی اس کو بھی کوئی جائزہ تم نے پیش کی اس کے بھی اس تو پہلا کی تھو مطلب نوران تو پہلا اندیرہ تھو کی تھو جس مصوت ہو کی حالات تھا وہ دنیا کی ہر تاریخ سمجھنا لو آدمی بیان کرے اور میں بھی تھوڑا جو اشاروں کی ہوئے قرآن پاک نے خود اس نہ بیان کی ہو اچھا اور یہ ایسو الحمدللہ ایک حقیقت ہے کہ اس نے کوئی انکار نہیں کر سکتو قرآن پاک نے کیوں اللہ تعالیٰ نے منن آلہ ور بڑو احسان کیو اذ باعث من انفسهم جسولہ انہاں درمیان انہاں بچوں ایک رسول پہ جا وے کے کام کریں یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلیمہم القتاب جڑا انہوں نے اللہ کی آیت پڑھ گئے اس نامے پھر انہوں نے دلنگی صفائی کریں جڑا انہوں نے کتاب کی حکمت کی تعلیم دیں اگیا جڑو تھا اس سوال ہے اس کو جواب ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينَ حالانکہ انہاں آنتے پہلنا دنیا اندھیرہ میں ڈوبا مارے تھی اس طرح لگیا تو کہ پوری دنیا اندھیر ہو تھی اور اس میں بس لوگ ایک سمندر تو جس میں ڈوب کیل آرہ تھا اور ایک لکھنالہ نے کیوں کہ اس طرح لگیا تو کہ آدم علیہ السلام کی ساری لڑی تو انہوں کی ساری لاد ایسی گھڑی میں سوار تھی کہ جیڑی انہوں دندہ لگی وی تھی اور اس والے دنیا کا حالات ساری دنیا ور ایک آدمی نظر دڑاو ہے اندستان مکیت ہو چائنہ مکیت ہو دوسری دنیا مکیت ہو تا دنیا اپنا مالک تے ہی دور نہیں ہوئی تھی انسانیت کو جیڑو اصل مقام تھو اخلاق اور کردار اس تے بہت تھلے آ گیا تھا اس وزتے خاص اس جگہ جس عرب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا ظاہر ہے کہ دوسری جگہ تے وہ جگہ بہتر تھی تا ہی اللہ کا نبی اتایا لیکن انہوں کو کی حال تھو انہوں کو حال میں تھوڑا جو پیش کی ہوئے اس تے انداز تو لائے جا سکے کہ دنیا میں صورتحال کی تھی وہ ایسو مقام ہو گئے تھو علیہ عزو بللہ کہ کئی باری جوہ مام